موسیقی پاکستان جو ہیں وہ غریبوں کے لیے بہت کچھ کر رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں آپ کو نشہ کرتے ہیں کتنی دیر ہو گئی سر پلیز کائنلی ریکویسٹ ہے میں ایک عام انسان ہوں میرے پاس رہنے کے لیے گھر نہیں ہے سر میرے دو بچے ہیں سر میری بیوی ہے سر میں نشہ پتہ نہیں کیسے پورا کرتا ہوں میری بیوی کام کرتی ہے اگر مجھ سے گلتی ہو گئی ہے میں نشہ پہ لگ گیا ہوں مجھے ایک بار صحیح ہونے کا موقع دیا جائے سر لوگ اگر سیجے صاحب سے ملنا چاہے تو یہ نہیں مل سکتے یار دیکھیں میں سیجے صاحب امید ہے کہ اس ہفتے کو شاید یہاں لاؤر آئیں گے تو میں اس پروگرام کے آپ کے پروگرام کی سیڈی باقاعدہ جو ہے نا انشہاللہ ایک درخواست کے ساتھ ایک خط تو میں کل لکھ دوں گا ایک باقاعدہ سیڈی ساتھ لگا کے خط کے ساتھ کوشش کریں گے کہ وہ میں جو کہ تصویریں ساری آپ نے دکھا دی پوزیشن ساری آپ نے دکھا دی تو میں ان کے گوشت زار یہ کروں گا انشہاللہ آپ نے دیکھا کہ سیجے صاحب کو انہوں نے دہائی دیا بقاعدہ نشے کے عادی افراد نے کہ وہ خدا رہا ان کا نہ صرف نوٹس لیں بلکہ ان کی حالت زار جو ہے اسے بدلنے کے لیے کو رول پلے کریں یہ وہ ایریا تھا جہاں شاید توجہ نہیں آسکی ہمارے میڈیا چینلز بھی میں پھر کہوں گا یہ کردٹ جاتا ہے آپ کو آپ اندازہ لگائیں ہر انسان کی امید چیز جسر پاکستان ہے چیف جسر پاکستان سے ہماری ایک ریکویسٹ ہے کہ وہ ہمارے بارے میں کچھ سوچیں امید نے کسی بھی ہمارے کو امید نہیں خالی چیف جسر پہ ہمارے کو امید ہے وہ ہمارے لئے کچھ کر سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں پولیس کی بھاری نفری پولیس کی گاڑیاں دیکھ سکتے ہیں ہمارے ساتھ تیو ہیلتھ ہیں اسسسنٹ کمیشنر ہیں اور یہ ساری کی ساری حرارکی جو ہے وہ آمیر چشتی ہسپٹل کو سیل کرے گی یہاں آپ کو بڑی تعداد اڈیٹس کی نظر آئے گی وہ ہاتھ ہلاتے ہوئے وہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہ ان کو یہاں سے آپریشن کر کے بازیاب کروایا جائے توڑ پوڑ کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا اور وہ گیٹ توڑا جا رہے آمیر چشتی ہسپٹل کا گیٹ ٹوڑ گیا وہ دیکھیں وہ دیکھیں وہ دیکھیں آمیر چشتی ہسپٹل کا گیٹ ٹوڑ گیا میڈم کہاں انہیں شفٹ کریں گے مینٹل ہسپٹل وہاں بھی بورٹ ہمارا مجود ہے اس وقت یہ پہلے سے ورکنگ کر لی گئی ہوئی ہے سب کو باری باری بسز میں لڑ کیا جائے گا اور یہاں سے آمیر چشتی ہسپٹل آپ خوش ہیں آمیر بہت خوش ہو کیا بجائے تر تشدد کرتے ہیں خوش ہو خوش ہے بھائی جانا پانی کے ساتھ دیتے ہیں مارتے ہیں بہت مارتے ہیں مارتے ہیں بہت مارتے ہیں مارتے ہیں ظلم کرتے ہیں کھانا دیتے ہیں کھانا پانی جیسی ڈال یہ ریہیبیلیٹیشن نامنے ہاتھ کا حال ہے آپ ادھر تین سو بندے سے پوچھیں گے ایک ہی سوال کے مارتے ہیں کھانا ملتے ہیں تو آپ کو اس کا جواب ملے گا بگ نو آپ پہ یہاں ظلم کیا جاتا ہے مارتے ہیں مارتے ہیں کس طرح ہیں سر بیلچوں کے ساتھ مار مار کے گردگن کاٹے ہیں لون مرچے لگا دیتے ہیں چھتوں پہ پرویشن اوپریشن کا سلسلہ جاری ہے پولیس کا چونکہ اس سامنی بیلڈنگ میں بھی بہت سارے لوگوں کو ڈیٹین کیا گیا تھا یہ وہ سارے بچے ہیں جی جن کی کم عمرے ہیں اور چشتی ہاسپٹل سے انہیں یہاں ڈیٹین کیا گیا تھا اس کمرے میں ستر اسی بلدہ ہوتا ہے ستر اسی ہے اور اس میں سے کیسے سو جاتا ہے ستر یہ زمین کے اوپر ایک دوسرے کا ساتھ ارجز کرتے ہیں دو زار نان انہوں نے پچھلے ہفتے میں لگوایا تھا وہ خراب ہو گیا وہ انہوں نے نکلائے پانی یہاں سے آئے گا ہم یہاں سے پییں گے جو بولے گا اس کو یہاں پہ بند کر دیں گے لاہور نیو زندہ بات لاہور نیو زندہ بات لاہور نیو زندہ بات لاہور نیو زندہ بات جناب بڑی بڑی مہربانی ہے آپ کا شکر مزار ہے پورا ادھارہ ادھارہ آپ کا پشکر دیں آمیر چشتی حضرتال جو ہے اسے سیل کر دیا گیا ہے کو وزیڈ کرتے ہیں اور اس میں یہ فرس فور پہ آنا جی آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ سارے کا سارا ریہیبلیٹی کنس چینٹر جو ہے کیا یہ بلکل مطابق ہے ایسو پیز کے یہ بھائی جان بھی سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ سارا انہوں نے لوق کر کے لوق کر کے ان کو رکھا ہوا ہے آپ گا لیتے ہیں گائیں اردھوڑا سے کیا مسئلہ تم بین جانے بین پہچانے میں نے ریدے سے لگایا مجھے کیا ہوا تھا ایک بے بھاپے ہائے مجھے کیوں پیار آیا یہ کیا ہے جی نہیں سگرٹ کھا تھا ہے بیچ پہ آپ بتاؤ کھانا نہیں سہی مل رہا کھانا جو آتا ہے وہ اتنے دے ڈکرے ہوتے ہیں گاجروں کے کھل بھی ہم نے پیٹ میں درد ہو تھے تین ٹیم سگرٹ ملتے ہیں ٹھیک ہے تین ٹیم سگرٹ دیتے ہیں ہاں اور مارتے بہت ہے اچھا آٹھ یہ آٹھ وہ اور واش رو میک اور آن ہائیجینک ہے اس میں کھروس وینٹیلیشن کا کوئی نظام نہیں ہے اور ڈکٹر آپ کو کتنی دیبار وزٹ کرتا ہے جی گلوکٹ ساب آتے ہیں یا نہیں ڈکٹر نہیں ہے در ہمارے نفسیات صرف چیک کرتی ہیں چیک اپ کرنے آیا کب سے آئے آپ دو مینے دو مینے سے ڈکٹر آیا چیک کرنے بہتیاike دو راہیات بہتیا دو ملتے ہیں دو ملتے ہیں دوہیاں کون دیتا ہیں دوائیاں ہے دوائیاں ملی اگڑم ہی دیتی ہیں یہ کہاں سے لی ہیں جی Produkt Sanzheeریں بعیر بھی دیکھیں جی ٹیم بہاری کام کر رہی ہے Atlanta گانگلو گاڑا ملتے ہیں گانگلو ڈکڈرے ہیں جی مارتے ہیں روز مارتے ہیں کہ دلو یا یہ جو اوپر پھر رہے ہیں گاہ میڈیکلی جو ہے ہیلتھ کا محکمہ دیکھنے آیا ہے کہ میڈیکلی کون دیکھ رہا ہے میڈیکلی طور پہ ہم لوگ کنسلٹ کرتے ہیں ڈاکٹر حارس برکی سے حاری صاحب نے اسے ریگولر وزٹ کیا ہفتے بعد دس تین بعد بلکل نہیں سر دیکھ مجھے بتائیے کہ یہ میں سارا دیکھ چکا ہوں ایک تو اس میں جو ان کو کرنے کی ضرورت تھی وہ انہیں پہلے کرنا چاہیے تھا کہ ایک اگزاؤس فین ضرور لگاتے کیونکہ یہ جو ڈرگ ایڈیکس ہوتے ہیں ان میں کسی نہ کسی کوئی ایچ آئی وی ٹی بی یہ وہ ہو سکتی ہے اسلام علیکم ناظرین پروگرام تماشا کے ساتھ میں ہوں فادشہ باز خان ابھی پروگرام کے ابتدائیے میں آپ دیکھ رہے تھے کہ یہاں صورتحال کیا ہے نشے قیادی افراد کی اور سب سے بڑھ کر آپ یہ بھی دیکھ رہے تھے کہ جو ریہیبیلیٹیشن سینڈر بنے تھے ان کی صورتحال کیا تھی اور کس طریقے سے وہاں لوگ جو ہیں پناہ کا جو ہے وزیراعظم صاحب کے حکم پر یہ بنی تھی عثمان بزدار صاحب کی طرف سے بے سارا افراد اور مسافر خواتین و حضرات کے لیے ایک منفرد اور انمولت تحفہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن اس کے ساتھ جو فٹبات بنایا ہے اس میں بڑی تبدیل ہی آ چکی ہے اب یہ فٹبات وہ فٹبات نہیں رہا اس پہ بہت بڑے پیمانے پر اجنبی افراد کا گھروں سے بھاگے ہوئے افراد کا ان افراد کا بسہرہ ہے جو سوسائٹی نے دودھکار دی ہیں جو روٹ گئے ہیں سوسائٹی سے سوسائٹی سے روٹے ہوئے لوگ اب یہاں بیٹھتے ہیں اور یہ سوسائٹی کا حصہ نہیں بن پاتے ان میں اور عام لوگوں میں مطلب ایسے کہ میرے ویورز جو دیکھ رہے ہیں ہمیں ان میں اور ان افراد میں ہزاروں مائلز کا فاصلہ ہے یہ فاصلہ کم ہوتا دکھائی نہیں دیتا ہر نئے دن یہ فاصلہ بڑھتا جا رہا ہے اسے کہنا اس قدر بھی دوریاں اچھی نہیں اس طرح تو رفتہ رفتہ فاصلہ ہو جائے گا یہ وہ فاصلہ بن چکا ہے اور اس فاصلے نے کاری ضرب لگائی ہے سوسائٹی کے چہرے پر سوسائٹی کے ایمج پر اور ہم ان افراد پر ضرب کاری ہے جو یہ کہتے ہیں کہ شاید ہم لوگ کسی محذب دنیا سے آئے ہیں اور شاید ہم لوگ ایسی خوبصورت سوسائٹی ہیں جو سب کو اکوموڈیٹ کرتے ہیں لاہور اگر چاہے تو دس دن میں ان لوگوں کی زندگیاں بدل سکتی ہیں مسئلہ کیا ہوا ہے مسئلہ یہ ہوا ہے کہ یہاں سے گزرنے والی گاڑیاں جو لاکھوں روپے کی ہیں ان لوگوں کا وہ خیال نہیں رکھتی ان لوگوں کے لیے نہیں رکھتی اور جب ہم اگلا انٹریویو کرنے آتے ہیں تو ان میں بہت سارے لوگ ہمیں چھوڑ کر اس دنیا سے چلے جا چکے ہوتے ہیں اس کا بھی پرسانے حال کوئی نہیں ہوتا لہٰذا سوسائٹی میں وہ چہرہ جو آپ کے اور ان لوگوں کے درمیان حائل فاصلہ دکھاتا ہے وہ بڑا امپورٹنٹ موضوع ہے اور اس موضوع پر بے پناہ آواز بھی اٹھا چکے لیکن سوسائٹی کی جانب سے جب تک اس میں انپوٹ نہیں دی جائے گی اپنا رول پلے نہیں کیا جائے گا ان کو اپنا نہیں سمجھا جائے گا تو شاید یہ حالات اسی طرح کے رہیں اور آپ جانتے ہیں کہ جس گھر میں نشے کی لط پڑ جائے وہ گھر اجڑ جاتا ہے اس گھر میں ان کے برتن تک بک جاتے ہیں اور ان کی ہر چیز عزت سمیت ہر چیز دعو پر لگ جاتی ہے خدا دلہ محفوظ رکھے آنے والی نسلوں کو لیکن لہور میں آنے والی نسلیں غیر محفوظ ہو چکی ہیں لہور کے سرویس بتاتے ہیں کہ گلی کچا میں یہ دھندہ جس دھندے میں آپ کے بچے ایڈکٹس بن رہے ہیں نشے کے عادی بن رہے ہیں یہ دھندہ بڑھتا جا رہا ہے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جو چین ہے جو سپلائی لائن ہے وہ نہیں کٹی جاری پیٹرول ملنا بند ہو جاتا ہے کبھی کبار لیکن نشے کی فرامی تواتر سے ملتی ہے لوگوں کو اور یہ لوگ جو فٹ پات پر کرتے ہیں بسیرہ گھر ان کے اگر ہیں تو یہ گھر کیوں نہیں جاتے ہم کوشش کریں گے ان سارے اجنبی لوگوں سے بھی بات کریں اور ان میں بہت سارے مزدور طبقہ بھی ہے اور وہ افراد بھی موجود ہیں جو سارا سارا دن مزدوری ڈھونڈتے ہیں لیکن ان کو مزدوری بھی نہیں ملتی اور وہ پھر جب ادھر آکے سوتے ہیں تو روٹی کے لالے پڑ جاتے ہیں اور رنگہ توڑی ہوتی ہے ان کی پیلے رنگ ہو چکے ہوتے ہیں آنکھوں میں حالے ہوتے ہیں جن کو آپ رت جگہ کہتے ہیں اور یہ سوسائیٹی کا مو چڑھاتے ہیں اور سوسائیٹی کا مایوس فیس آپ کو دکھاتے ہیں سوسائیٹی اس میں رول پلے کریں تو ان کی خوشیاں ان کے خواب واپس ان کو دلائے جا سکتے ہیں ان سے ہم کوشش کرتے ہیں بات کریں ان سے ان کے مسائل پوچھیں ان سے یہ بھی جان پائیں کہ ان کے مسائل ہیں کیا اور کیا ان کے مسائل سوسائیٹی کو سمجھ آ رہے ہیں یہ گیپ کیا کمیونکیشن گیپ بھی اتنا بڑھ گیا ہے کہ ان کا پیغام ہو سکتا ہے امیر کیا کرتے ہیں ہم گاڑیوں بھی مجدوری کرتے ہیں ٹھیک کم آ لیتے ہیں بس کبھی دیاری لگتی ہے کدھی نہیں لگتی اور کدر سوتے کدر ہیں کہاں اورنا بھیجونا کدر ادھر سراہ میں سو جاتے ہیں سراہ میں تو وہ ایک ایک چار پائی میں کوشش کروں گا کہ میرے جو ہماری پروڈکشن ٹیم ہے وہ ادھر بتائے کہ سراہ کی صورتحال کیا ہے اور دکھائے سراہ کی صورتحال کیا ہے آپ دیکھئے انہوں نے سراہ کا ذکر کیا سراہ پہ پروگرم تماشا جو ہے بارہ دفعہ آواز اٹھا چکا ہے سراہوں میں صورتحال کیا ہے وہ بھی ذرا دیکھ لیں دادہ صاحب کے بلکل قریب ہم کھڑے ہیں اور یہ وہ ایریا ہے جہاں لوگ جو ہیں وہ پیسے دیکھ کر پینگ گیسٹ کے طور پر رہ پاتے ہیں یہ تمام موزل مسافروں کو مطلب کیا جاتا ہے کہ پندرہ گیارہ اٹھارہ سے پرچی کا ریٹ ستر روپے کر دیا گیا ہے یہ انہوں نے ڈبل بیٹ کر کے اوپر نیچے کر کے یہاں لوگوں کو رہنے کا بندوبست کیا جاتا ہے وہاں رہتے ہیں آپ ادھر رہتے ہیں؟ سرگوٹے گرہ سرگوٹے گرہ تو ادھر کتنی دیر آپ کو یہ مل جاتا ہے کتنی دیر کے لیے ملتا ہے اور کتنے پیسوں میں ملتا ہے ستر روپے یہ حضرت صاحب دیکھیں دادہ کی عمر کے ہیں اور ان کا تکھیہ دیکھیں آپ ان کی حالت دیکھیں تکھیہ کے اور یہ سارے کے سارا ایٹموسپورد یہ کتھوں آئے ہو؟ میں جی زلہ وکارا سیر دپارپور چوک میں یہ کھا تو یہ مجھے بتائیں کہ ادھر مزوری وغیرہ کرتے ہیں کیا کرتے ہیں آپ؟ مہ جی تاڑی تیسیت بھی ٹھیک نہیں مزوری کس نہ کرو گے؟ مہ گویر گو دی پھر دی کنی دیر تو اتھے جے؟ یہ بتاؤ کہ آپ ادھر کیا کرتے ہو؟ میں ادھر فروٹ کا کام کرتا ہوں تو ادھر آ کے کتنے بجے سو جاتے ہو آپ؟ جب چھٹی ہوئی ادھر آ کے سو جاتے ہو مالک ہے اس کے؟ جی تو کتنے آپ کو آپ نے یہ رنٹ پہ لیا ہے؟ نہیں ملازمت میں ملازمت ہے جگہ کس کی ہے؟ یہ میاں صاحب کوئی کون سے میاں صاحب؟ میاں عثمان صاحب میاں عثمان صاحب کیا کرتے ہیں؟ مجھا رہے ہیں دادا سلگی مجھا رہے ہیں؟ نیچے کم پیسے ہیں؟ کتنے ہیں؟ پچاس تے اتھے ستر؟ ہاں جی پرگرام تماشا کو آپ کی پوری ٹیم کو دنیا نیوز کو اسلام پیش کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیشہ جو کی ایشوز ہیں سوسائٹی کے ان کی نبت پہ ہاتھ رکھا جیسے ڈاکٹر رکھتا ہے تو یہ بھی بڑا اہم مسئلہ ہے کب سے رہ رہے ہیں؟ ہاں میں نے کو کھا جاندہ ہے ٹھیک ہے؟ اور کیا کریے پھر؟ کس علاقے سے ہیں آپ؟ میں چکوہ تو ادھر کیوں آپ کو رہنا پڑتا ہے؟ سلام کریں سلام کے لیے تو پھر ریسٹ بغیرہ بھی کر لی؟ تو ادھر آپ کتنی دیر سے رہ رہے ہیں؟ دقریباً دو چار دن سے ویسے کس علاقے کے ہیں؟ زلے دوبے دیکھ سنگ کے ٹوپر ٹوپے سے آئے ہیں؟ ادھر کام کے لیے آئے ہیں ابھی کام نہیں مر رہا ہے تندور کا کام کرتے ہیں کاری جارو آپ کو غربت کی آخری سٹیج دکھا رہے ہیں کہ لوگوں کے پاس مسافر لوگوں کے پاس رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے مجھے بتائیں کہ یہ کیسے آپ گزارا کرتے ہیں؟ بس مجبوری ہے بابا کیا کریں؟ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس طریقے سے ادھر بیٹ لگا کے ڈی ٹو کا ایسے درجہ دیا گیا ہے ساتھ والا ڈی ون ہے یہ بتائیں کہ ادھر آپ کیوں آئے ہیں؟ بھائی ہم کام کرتے ہیں مجدوری کرتے ہیں رات کو سونے کے در آجاتے ہیں اچھا وہاں تو یہ دیکھ رہے ہیں آپ صورتحال کے چار پہی جو ہے وہ پچاس روپے کی ملتی ہے یا اسی روپے کی اور ادھر تو پچاس روپے میں ملتی ہے پر بسترے نہیں سہی ملتے بات ہے سیدھی ادھر تو ایک کمرے میں ڈیڈ ڈیڈ سو بندہ ہے ڈیڈ ڈیڈ سو بندہ تو ہوتا ہے کب سے لہور آئے ہیں آپ لہور مجھے تین سال ہو گئے ہیں ادھر آج اینے بھی افراد بڑھتے جا رہے ہیں آپ نے دیکھا کہ جب ہم جب ہم ادھر پروگرام پہلے کرتے تھے تو یہ اتنے افراد نہیں ہوتے تھے یہ آج سے بڑھتے جا رہے ہیں بس ہر کوئی اپنے پیڑ کے لیے نکلتا ہے گھر آپ کچھ کہنے چاہ رہے ہیں کیا نام ہے آپ کا محمد ریاض کان تھے آئے ہیں ریاض باول پور سے تو کیا کر دیں آپ بھئی مزدوری کرتے ہیں ہم کو پائن دن ہوگے مزدوری ایک دن بھی نہیں لگا ہم بہر آکے زوتے ہیں کبھی جاتے ہیں سراہ میں نا ادھر لوگ چھیڑتے ہیں منجہ صحیح ہوتا ہے نہیں رات کو نید نہیں آتی مچھر کھاتے ایک مکام میں پندر پندر دست دست بندے رہتے ہیں کبھی پچاس بندہ رہتا ہے نید نہیں ہے ہم کو پائن دن ہوگے ہم کے کھانے کے پیسے بھی نہیں ہے ہم ادھر سے آتے ہیں ادھر داتا لنگر کھاتے ہیں پھر دعا کرتے ہیں ہم بولتے ہیں یہ عمران کھان بنوایا ہے مہین ہوگے ہم کدھر سوئیں گے کب یائیں گے ادھر سے ہم بھاگ کیا ہے بھئی عمران کھانے بنائے ہم جا کے ادھر سوئیں گے ادھر ہم کو ریش بھی نہیں مل نہ کھانا ملا نہ مزدوری سب دو سو تین تین سو بندہ ہمارے ادھر کوئی پچاس منگتا ہے کبھی تیس منگتا ہے کبھی بھی سمنگتا ہے کوئی ایک روپیہ بھی نہیں دیتا آج دے پہ کھڑ کھڑ کے شام کو گھر چلے جاتے ہیں روپیہ ایک بھائی نہیں کھانے کھا ابھی ہماری جیب میں پچاس روپیہ بھی نہیں ہم کھانا کھائی ہے ہم کو تقریباً دو تین مہینے ہو گیا شبو گناچتے کیا آپ نے آج آج ماں ہم نے داتا سے کیا دوپیر میں کھانا کھایا دوپیر داتا سے کھا جا ہے جیب میں پیسہ بھی نہیں دیتا ہم کو ہفتہ ہو گیا ادھر آتی ہے ہمارے دس در بند کوئی تین چار آدمی پیچھا مڑ گیا ان کو جاڑی بھی نہیں لگی دس دن بیس بیس چالیس چالیس آدمی رو رو کے پیچھا جا رہا ہے ایک دن کی مزدوری بھی نہیں لگتی سارا دن مزدور آڑے کھاڑ کھاڑ کے پیچھے جاتے ایک دن کی مزدوری بھی نہیں ملتی جب سے یہ نہیں ہے کھومت آئی ہے نا ایک دن کی مزدوری بھی نہیں ملتی بھئی ہم کو دقریباً پانچ چھ دن ہوگی ایک دن بھی نہیں مزدوری سارا دن اڑے پہ مزدور کھاڑ کھاڑ کے پیچھے چلے جاتے ہیں کوئی روتا ہے کبھی کس سے مانگتا ہے کوئی کس سے کوئی ایک روپیہ بھی نہیں دی جبکہ عمران خان نے بولیا ہم کو مزدوری بھی نہیں لب رہی پتہ نہیں مسئلہ کیا ہے پہلے ہم کو ادھر آتے تھے مزدور لب جاتے پانچ چار سو لب جاتا ابھی دو تین سو پانچ رپے بھی کوئی نہیں دیتا آپ نے دیکھا اس فٹپاد پہ اب نشے کے عدی افراد سوتے ہیں کتنی تعداد ہوتی ہیں اندازہ ہے کوئی بھائی جانی صبح تقریباً چار پانسو سے بھی زیادہ ہوتی ہے ادھر دوں چار پانسو ہوتی ہے یہاں پہ آپ کیا کرتے ہیں ہم تھندور کا کام کرتے ہیں ہمارے بھی کام مند ہے کام نہیں لگتا ہے کہاں سے آئے آپ ہیرک خاضی کہاں سے اور کب سے ہاں ادھر لہور یہاں ہوگی دس پندر دن ہوگی تو سوتے کی دن سرام ہیں یہیں ہی سوتے ہیں فٹپاد پہ پیسے ہیں جاڑی کام لگ رہا نہیں ہے اب یہی سوتے یہی اڑتے یہی بیٹھتے ہیں کام کلاد کر اب یہ چاہتے لیے یہی سو جائے تھے فٹپاد کام نہیں لگ رہا کھانا چاہنا کان سے کھاتے ہیں کھانا یہی سے کدر لنگر کھا لیتے ہیں کبھی لنگر ملتے ہیں یہی پہ کام نہیں لگ رہا کام کے حالات نہیں ہے بہت سارے کام مند ہیں جے میں ایک بھی روپیہ نہیں ہوں کیا نام ہے آپ کا جی آکنواز جی آکنواز کان سے آئے آپ جڑہ مالا سے زلہ فیصلہ باپ ادھر کیا کرتے ہیں آپ آکنواز دوری جی کتنی دیر ہو گئی ادھر تکرمہ آٹھ سال ہو گئی سوتے کدر ہیں سوتے پہلے تو ادھر سرام پر سوتے تھے قرائے پار آپ کیمپ وغیرہ میں سوتے ہیں سونے دیتے ہیں روز کھانا دیتے ہیں کھانا دیتے ہیں ناشتہ اور دوپہر کا نہیں رات کا رات کا دیتے ہیں ٹھیک کھانا زائی کا اچھا کھانے ناشتہ بھی دیتے ہیں روٹی دیتے ہیں ناشتہ دیتے ہیں کبھی کبھی ہم جا گے پھر وہاں پر سوتے ہیں جب مران خان نے پناہ بنایا ہے تو ہر جگہ پہ پناہ بڑھنے سے پہلے وہ تمبو وغیر لگاتے تھے تو انہوں کو سونے کے لیے رہائش دے رہے تھے صبح دوپہر رات کر ان کو تین ٹیم روٹی دیا جا رہا تھا مگر دیکھو امران خان صاحب پاکستان کے بارے سوچتے ہیں موسیقی